بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ کا بہت شکر بہت فضل جس نے زندگی کی بے شمار نعمتیں اطاف فرمائے امید خیصہ بھریت سے ہوں گے دنیا آپ کے چل رہی ہوگی نظام صاحب چل رہے ہیں مالک صاحب کو خوشیاں اطاف فرمائے ہاں جمعہ تلمبارک ہے تو تمام دوستوں کو جمعہ مبارک جمعہ کے دن دروز شریف کی کسرت رکھنی چاہیے جو ہم دروز شریف پڑھتے ہیں اس کا مقام مرتبہ کیا ہے ہم ویسے ہی آپ کو نہیں کہتے رہے گے کہ دروز شریف کی کسرت رکھیں مالک فضل فرمائے گا آج دروز شریف کے بارے میں ہی باگ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم دروز شریف دروز شریف اللہ تعالی کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرنے کا آسان ترین راستہ ہے دروز شریف اللہ بھی راضی اس کا رسول بھی راضی ہے سب سے آسان راستہ ہے باہوزو دروز شریف پڑھیں کوئی عمل عبادت دعا جب تک دروز شریف نہیں پڑھیں گے قبول نہیں ہو سکتی سازے ذات آپ عبادت کرتے ہیں مگر دعا مانگتے وقت دروز شریف نہیں پڑھا تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی دعا مانگنے سے پہلے اور آخر پر دروز شریف پڑھ لیں تمام دعائیں قبول تمام عبادت قبول اللہ سبحانہ و تعالی اپنی زبانِ قدسی سے اور تمام ملائکہ اور ہر وقت ہر گڑی سرورِ قینات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروز پاک بیچتے رہتے ہیں اور تمام اہلِ ایمان کو اس مبارک شغل میں شملیت کی دعوت دیتے ہیں قرآن پاک میں ارشادِ باری طالع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیم بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروز دیتے ہیں اب رب حکم فرما رہا ہے اے ایمان والو تم بھی ان کی ذاتِ اقدس پر دروز سلام بیچو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عام انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا عزت و شرف کا موقع ہو سکتا ہے اگر گور کریں ایک عام انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا عزت و شرف کا موقع ہو سکتا ہے کہ وہ رب تعالی کے ساتھ یک زبان ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروز سلام بیچیں اور پھر یہ کہ اللہ تعالی خود اس دروز بیجنے والے پر ایک ایک دروز سلام کے بدلیں دس دس دروز سلام اور رحمتیں نازل فرماتے ہیں جو اس کے محبوب پر دروز پڑھتے ہیں ایسے شخص سے بڑھ کر اور کون سہادت مند ہو سکتا ہے جس پر اللہ تعالی دروز سلام کے ہی اور اپنی رحمتیں نازل فرمائے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی طرف تشریف لا رہے تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک رہا تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے اللہ سبحانہ وآلہ فرماتا ہے اے میرے پیارے حبیب کیا آپ اب بھی ہمارے ساتھ خوش نہیں ہیں کہ اگر کوئی آپ کا چانے والا آپ کا امتی آپ کا گلام ایک مرتبہ آپ پر درود و سلام پڑتا ہے تو ہم اس پر دس دفعہ درود و سلام اور رحمتیں بیجیں گے یہ اللہ سبحانہ وآلہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ آپ کا کوئی غلام ایک دفعہ پر درود و سلام بیجے گا ہم اس پر دس مرتبہ درود و سلام بیجیں گے اور رحمتیں بھی نازل فرمائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک میری امت کے وہ لوگ بلند مرتبت ہیں جو مجھ پر قصر سے درود بیجتے ہیں اب ہم آپ کو روز جو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قصر سے درود بیجیں تو آپ محبوب غلام بن جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ بلند مرتبے پر ہیں جو مجھ پر قصر سے درود بیجتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمائی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود و سلام تو آپ سنتے ہیں مگر وہ لوگ جو غائب ہیں یعنی دور مقامات کے رینے والے ہیں جب وہ درود و سلام بیجتے ہیں تو ان کے درود و سلام کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں یہ ہمارے مطلق صحابہ اکرام نے اس وقت سوال کیا تھا اور جو لوگ آپ کی زہری حیات مبارکہ کے بعد ہوں گے ان کا کیا حال ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل محبت کا درود و سلام میں خود سنتا ہوں اور سب کو پنچاتا ہوں پیچانتا ہوں اور دوسروں کا درود و سلام مجھ تک پنچایا جاتا ہے جو عام انسان پڑھتے ہیں ان کا فرشتے پنچاتے ہیں مگر جو محبت کرنے والے چہت کرنے والے درود و سلام پڑھتے ہیں تو نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بخل کے ثبوت میں یہی ایک بات کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے بسم اللہ الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مجھ پر درود بیجنا بول گیا وہ جنت کا راستہ بول گیا یعنی جنت کا جو راستہ ہے وہ بھی درود و سلام پڑھنے سے ہی ملے گا بسم اللہ الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر فرمایا کہ حضر کوثر کے کنارے میری امت کے لوگ پیش ہوں گے اور انہیں میں قصرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچان لوں گا یعنی جو مجھ پر قصر سے درود و سلام پڑھتے ہوں گے میں ان لوگوں کو پہچان لوں گا اگر آپ اور ہم مل کر جب قصر سے درود و سلام پڑھیں گے تو یہ بھی دنیا آباد وہ بھی دنیا آباد ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز سلمان درانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس دعا کے اول اور آخر درود شریف پڑھا جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی یہ اللہ کے ایک ولی فرماتے ہیں سرور قینات شاہ کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے وہ درود پیکر نور بن کر پننے والے کے موں سے نکلتا ہے مشرق و مغرب شمال و جنوب میں کیا خوشکی کیا طریق کوئی چیز ایسی نہیں جس پر وہ نہ گزرے اور ہر چیز اس کے نور کو پہچانتی ہے جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے جو ہم رزانہ آپ سے عرض کرتے ہیں تو عزیز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ درود پیکر نور بن کر پننے والے کے موں سے نکلتا ہے اور مشرق و مغرب شمال و جنوب میں کیا خوشکی کیا طریق کوئی چیز ایسی نہیں جس پر وہ نہ گزرے اور ہر چیز اس کے نور کو پہچانتی ہے کہ یہ فلان ابن فلان کا پڑھا ہوا درود ہے اور ہر شئے اس درود پڑھنے والے پر رحمت بیجتی ہے کتنا عظیم کان ہے یہ درود شریف آپ پڑھیں ساری دنیا کے مخلوق آپ کے لئے دعا کرنا شروع کر دیتی ہے کتنا آسان راستہ ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا آخر میں وہ درود ایک پرندے کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس کے ستر ہزار سر ہوتے ہیں اور ہر سر میں ستر ہزار مو اور ہر مو میں ستر ہزار زبانے ہوتی ہیں سبحان اللہ آخر میں وہ درود ایک پرندے کی شکل اختیار کر لیتا ہے درود شریف سے مخبت کرنے والے غور سے سنیں کہ جس کے ستر ہزار سر ہوتے ہیں اور ہر سر میں ستر ہزار مو اور ہر مو میں ستر ہزار زبانے ہوتی ہیں اور ہر زبان کے ساتھ ستر ہزار زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح قیامت تک پڑھتا ہے اور اس کا ثواب درود پڑھنے والے کی نام عمال میں لکھ دیا جاتا ہے سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شخص جمعہ کی رات یعنی جمعہ رات اور جمعہ کے دن آج کا دن مجھ پر قصر سے درود پڑے گا تو روزے قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کا گواہ ہوں گا اور اس کے اسی برز کے گناہ معاف ہو جائیں گے جو اسی مرتبہ جمعہ کے دن درود شریف پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ سے رزانہ آرز کرتے ہیں کم سے کم ایک ہزار دفعہ آپ روزانہ درود شریف پڑھیں تو دیکھیں مالک آپ کی زندگی میں کیسے برکتیں عطا فرماتا ہے اور آپ کے اوپر کیسے فضل ہوتا ہے مخبت کے ساتھ پڑھیں تو سے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز مجھ پر درود پڑے گا تو بروزِ قیامت جب وہ میدانِ مہاشر میں آئے گا تو اس کے عمرہ درود شریف کا ایک ایسا نور ہوگا اگر وہ نور تمام مخلوق پر تقسیم کر دیا جائے تو اس کی رخمت تمام مخلوقات کو ڈھانپ لے گی کیونکہ وہ درود پاک اس صف سے متصف ہوگا متصف ہوگا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ عدرت علی کرم اللہ الواجل سے یہ بھی فرمایا کہ جب ہمیں کوئی سخت مشکل درپیش ہوتی تو ہمارے پاس اس مشکل کا حل صرف درود پاکی ہوتا ہماری بات اگر نہیں بھی مانتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں جب ہمیں کوئی سخت مشکل درپیش ہوتی تو ہمارے پاس اس مشکل کا حل صرف درود پاکی ہوتا ہماری مشکلیں تو کچھ ہیں ہی نہیں ہر مشکل کا حل درود شریح بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ اللہ حبیبی محمد وآلہ وسلم آسان ترین حال اور فرمایا کہ سروری کوئنہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص نے لکھ کر مجھ پر درود و سلام بیجا کسی کتاب میں تو فرشتے ہمیشہ درود بیجتے رہتے ہیں اس لکھنے والے پر جب تک میرا نام یعنی درود پاک کتاب میں لکھا رہتا ہے اور جہاں بھی حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھیں تو ساتھ درود شریف لازمی لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلہ وسلم اور درود پاک پڑھنے والوں کے لئے پلسرات پر ایک نور ہوگا جسے وہ کبھی دوزف میں نہیں ڈالا جائے گا وہ نور اسے پلسرات بار سے زیادہ باری اور تلوار سے زیادہ پیز ہوگا فرماتے ہیں کہ وہاں سے اسے وہ جہنم میں گرنے نہیں دے گا جو درود شریف پڑھتا ہے وہ درود شریف کا نور حضور نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عبدالرحمن بن عفف سے یہ روایت ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بیجتا ہے تو اللہ سبحانہ وآلہ اس پر دس مرتبہ درود بیجتے ہیں آپ اپنی استطاعت کے مطابق چاہت کے مطابق پڑھتے ہیں مگر رب تو اپنی شان کے مطابق پیجتا ہے آپ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں رب دس مرتبہ آپ پر درود بیجتا ہے کیوں کہ وہ خوش ہوتا ہے میرے معبوب پر درود پڑھا تو پھر وہ خوش ہو کر دس مرتبہ پڑھتا ہے دنیا دار کے مثال لے لیں جہاں کسی کا کوئی محبوب ہو اگر اس کے عاشق کے سامنے اس کے محبوب کی تعریف کی جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے پھر خوشی میں اسے جو مانگے وہ دینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے مگر جب رب کے سامنے اس کے محبوب پر درود شریف پڑھیں تو رب بھی خوش ہو جاتا ہے اور آپ پر دس مرتبہ درود پڑھتا ہے اور اپنی شان کے مطابق پڑھتا ہے پھر اسے جو مانگیں گے مالک آپ کو عطا فرما دے گا دس مرتبہ بیجنے والے پر سو مرتبہ اور سو مرتبہ بیجنے والے پر ہزار مرتبہ اور ہزار مرتبہ بیجنے والے پر دس ہزار مرتبہ اور دس ہزار مرتبہ بیجنے والے پر ایک لاکھ مرتبہ اور دوزہ کی آگ اس پر حرام کرتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کے اس کو کولِ حق پر ثابت قدم رکھے گا اور قبر میں منکر نقیر کے سوالات کے وقت بھی ثابت قدم رکھے گا اور رزانہ درود و سلام پڑھنے والا ضرور جنت میں جائے گا اب تو امید ہے کہ آپ کو درود شریف کی برکت اور فضائل سمجھ آگے ہوں گے مالک ہم سب کو کسرت سے درود و سلام پڑھنا نصیب فرمائے یہ وہ واحد ذریعہ ہے رب اور اس کے رسول کا محبوب غلام بننے کے لیے اس تک پہنچنے کے لیے آسان ترین رستہ وضو کریں نماز پڑھیں اور بیٹھ جائیں خوشبو لگا کر اپنا محول پاک کر کے جب بھی کوئی پرشانی ہو تو باورو بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم قصر سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں دیکھیں پھر مالک کیسے آپ کو سکون عطا فرماتا ہے جب مالک اپنی شان کے مطابق آپ کے اوپر درود و سلام پڑھنا شروع کرے گا رحمتوں کا نزول کرنا شروع کرے گا آپ کے مسائل بھی خل آپ کے زندگی بھی آسان آپ کے آخرت بھی آسان ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش کریں کہ ہر انسیزی پاک فیملیز کے ممبر ہمارے بائی بہنیں بیٹھیان بچے بچوں کو بھی اس طرف لگائیں ہر گھر روزانہ مل کر ہر بندہ کم سے کم ایک ہزار مرتبہ اور ہر فیملی کم سے کم دس ہزار مرتبہ روزانہ مل کر بیٹھ کر اگر پڑھیں ایک گھنٹے کے لیے بیٹھ جائیں اگر ٹی وی کے ڈرامے بند کر کے بیٹھ جائیں ٹی وی نے آپ کو کیا دینا ہے سوائے بربادی کی آپ کی اولاد کو آپ کی سامنے نافرمان بنا کر کھڑا کرنے کے ہوگر کیا دے گی کہ یہود و نصارہ کا ہمارے دیئے ایک گھڑا کا جس پہ ہم تیزی کے ساتھ گرتے جا رہے ہیں مالک سب پر فضل فرمائیں اپنی اولادوں کو اور اپنے آپ کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو درود شریف کی کسرت رکھیں اپنے گھروں کا محول نمازی بنائیں پھر دیکھیں مالک کیسے فضل فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم تھوڑا ساگر پیچھے جائیں آپ ماضی کی طرف تو اپنے جو بڑے ماں باپ ہیں جن کے دادی دادا زندہ ہیں ان سے پوچھیں وہ لوگ انپار تھے مگر کول کے سچے تھے بات کے پکے تھے ان کے دل بھی سچے تھے ان کی باتیں بھی سچے تھیں آج کوشی کریں غیبت اور چولی سے بچیں غیبت کرنے والا اور چولی کرنے والا جنت کا مو بھی نہیں دیکھے گا اس کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی دوسروں کو دکھ دینے سے پریز کریں دوسروں کے لئے کوشش کریں خوشیاں اگر خوشی نہیں دے سکتے تو کم سے کم دکھ بھی نہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وطالہ سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے سب کے بچوں کی خیر فرمائے جن کے بچے تعلیم خاصل کر رہے ہیں انہیں اعلیٰ نبروں میں کمیابیاں عطا فرمائے ہر امتحان میں ہر میدان میں کمیابیاں عطا فرمائے اور سب کے عزتوں کی حفاظت فرمائے اپنا بہت خیار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی